اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی کہانی یا کوئی اپنی ایسی آپ بھی تیا کو ساتھ شیئر کروں جس کو سننے کے بعد جو ہے نا آپ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا اس کہانی کے جو منفی اور مسوط جو پہلو ہے نا ان کی نشاندے ہی کریں تاکہ ویورز اور جو پڑھنے والے نادرین ہیں یہ آپ کے کومنٹس کو پڑھیں الحمدللہ میں اپنے آپ کو آپ سب کی وساطت سے جو ہے نا ایک کامیاب جنسان سمجھتے ہوں کیونکہ میں کومنٹ باکس دیکھتا ہوں اب ماشاءاللہ جس طرح مجھے کومنٹس کرتے ہو اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہو نا تو وہ جو آپ کے کومنٹس ہیں نا میرے لئے تمگہ جرد ہوتے ہیں پھر وہ میرے اندر جدت آ جاتی ہے اور میں یعنی کہ فل انرجیٹک ہوگا نا آپ کے لئے کوئی نئی کہانی اور نئی سٹوری لے کے آ جاتا ہوں رانہ انتیاز میرے بلکل سگے بھائی زاہد کی طرح میرے بڑے بھائی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے سنانے والی کہ زاہد بھائی کے جو ہیں نا بہت کم دوست ہیں میرے بھائی مرخون کے نا کہ جو آج بھی میرے راتے میں ان میں زاہد بھائی کے ایک دوست ہیں آمر قریشی وہ امریکہ میں ہوتے ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے اور کچھ دوست ایسے ہیں حیات بڑے صاحب ہیں صلاح الدین بڑے صاحب ہیں یا آپ کہلیں گے چند اور ایسے ہوں گے جن کے نام اس وقت میرے دہن میں نہیں آ رہے ہوں گے لیکن رانہ انتیاز جو ہے نا یہ ایسے میرے دوست بھائی ہیں کہ میرے جو لائف میں ماضی میں معاملات ہوتے تھے نا ان میں بعض اوقات پولیس افسران جو تھے نا وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید رانہ انتیاز جو ہے نا وہ میرے کسی غلط کام میں جو ہے نا میرے یعنی وہ ہم نوالا ہم پیالہ لگا لیں یا میرے کہلیں کہ میرے لیے وہ جو ہے میری پشت پنائی کرتے ہیں یا آپ یوں کہلیں کہ مختلف قسم پر جو ہے نا سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے تھے کہ رانہ انتیاز جو ہے اس کا شاہد کے ساتھ کیا ایسا تعلق ہے کہ جو اتنا کہہ رہا کٹھے پھرتے بھی ہیں آتے جاتے بھی ہیں اور گانے سن رہے ہیں گاڑیوں میں بیٹھے میوزک رانہ تھا وہ بڑا شوق ہے تو مجھے بڑا شوق تھا گانے شاہ نے گاڑیوں میں اچھے ڈیک لگے ہونے خیر وہ زندگی جو ہے نا وہ چکہ ماضی کی باتیں ہیں اور میں اپنے ماضی کو جو ہے نا زیادہ بڑا داغدار ماضی ہے نا تو بارہ دفعہ باتیں کروں گا تو آپ لوگ تھوڑی کیج گاہ جاتے ہو اور پھر تھوڑا سا آپ کے وہ جذبات جو ہے نا ان کو میں کسی اینگل سے کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں آپ سب کو راضی کروں لیکن وہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں تو رانہ امتیاز جو ہے نا بڑا اچھا میرا ان کے ساتھ زندگی میں میرے بھائی کے قتل ہونے کے بعد بھی آج تک بھائیوں جیسا تعلق ہے میرا چھوٹا بھائی عارف ہے اس نے رانہ صاحب کو ٹی کے پھر لگا ہے بڑا بھائی سمجھ کے نا یعنی کہ وہ کوئی ان کے ساتھ ایرہ پھر بھی کر جاتا ہے تو رانہ صاحب نے مجھے اس کے ایک دوستہ شکایت کیا ہے لیکن جب انہوں نے میرا دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ سخت ہوگا دونوں نے یعنی کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لیا ایک نے عارف کو انہوں نے کچھ نہیں کہا لیکن میں نے اپنی پوری لائف کے اندر رانہ صاحب سے کوئی ایسا ان کو ٹی کارین لگایا حالانکہ میرے بھائی ہیں میں اللہ تعالی ان کو زندگی تحت دے میں لگا بھی سکتا تھا کہیں پہ بھی ان کو پیسوں کا چھو رو مرلو لیکن میں نے میرے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹرم کام ہے زندگی میں کئی دفعہ میرا ان کے ساتھ لیندین ہوا ہے پیسوں کا لیندین ہوا ہے اور کوئی ایسا معاملات ہوئے ہیں الحمدللہ میں نے اور انہوں نے بڑے مسپت طریقے سے اپنے تعلق اور اپنی چیز کو اتنا آگے تک لے کے ہیں زاہد بھائی اور رئیس ٹینکی جو تھے یہ دونوں بڑے اچھے دوست تھے اب یوں کہہ لیں نا اگر رئیس ٹینکی میرے بھائی زاہد کے ایم او کالج کے اندر جو ہے نا سمجھنے کے بڑا ان کا اچھا تعلق تھا زیادہ کہہ رہے ہیں یہی دو تعلق تھے نا اس کے بعد رئیس ٹینکی کا افتحار چودری کے ساتھ تعلق تھا اشرت بات وگرہ اب اس کے دوست بنے ہیں لیکن میرا بھائی زاہد جو تھا نا وہ زیادہ ہی رئیس ٹینکی کے کلوز تھا رانہ امتیاز جو ہیں میرے بھائی زاہد سے دو سے ڈھائی سال جو ہیں یہ جونئر ہیں اور عابد چودری چودری ساجد یہ وہ یعنی ان کا ٹینور ہے عابد چودری ایم ایس ایف کے وہ صدر بھی رہ چکے ہیں تو اس طرح نا ساجد بھائی سمنہ آباد والے رانہ امتیاز اور عابد چودری یہ آپ کیوں کہلیں کہ میرے بھائی زاہد سے اگلا جو ہے نا یہ بیاج تھا ناظرین رانہ زیادہ کردار ہوا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ رئیس ٹینکی جو میرے بھائی زاہد کا بہت اچھا دوست تھا اور سٹوڈنٹس کے جو ہے نا ان کی ہسٹری میں جب اس کا نام لکھا جائے گا تو وہ سخت الفات کے ساتھ لکھا جائے گا رئیس ٹینکی بد کردار تو نہیں لیکن یہ ہے بدماش تھا اس بات میں کوئی بندہ بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی بھی اینگل سے پڑا لکھا انسان لگتا تھا رئیس ٹینکی جو تھا وہ اس کا اللہ کوئی لہچہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ سٹوڈنٹس میں نا زیادہ جلدی جو ہے نا وہ پرموٹ ہوتا گیا آپ دیکھیں نا ارشد مین اپنی پرسنیلٹی کی وجہ سے اتنے وہ کالجوں پر ہولڈ کر گیا تھا اسی طرح جو آتف چودری وہ اپنے کاد کارٹ اور اپنے مقدمے اور اپنی جو ہے تھوڑی دلیری اور بہادری یہ لڑکوں میں پرومیننٹ دیکھیں نا ٹیم کے اندر بارہ کے لڑی ہوتے ہیں ایک کپتان کیوں بن جاتا ہے تو اس طرح سے یہ نا سارے آگے سے وہ معاملات سارے ناظرین رانہ زیادہ جو ہے نا اس کا ایم او کالج میں رئیس ٹینکی نے لوگ بتاتے ہیں کہ روزہ جو تھا نا اس کا تھا اور اس نے ان کو کہا تھا کہ میرا روزہ ہے لیکن رئیس ٹینکی بگھارا رہی ہوں اس کے اوپر اپنا یورین جو ہے نا وہ کسی لڑکے ہو کہہ کے کروا دیا تھا اور یعنی اس طرح کی بات بنی ہے اب اس میں کس حد تک سچائی ہے جھوٹ ہے یہ آپ نیچے کمنٹ باکس ہو ریڈ کیجئے رانہ زیادہ رئیس ٹینکی کی اس کاروہی کے بعد وہ بھی یعنی کہ لڑکا پٹی سے اتر جاتا ہے سننے میں یہ ہے کہ بڑا خوبصورت تھا اور مرہوم جو تھا وہ بڑا دلیر تھا یہ نہیں تھا کہ وہ بہادری میں کسی سے کام تھا یا وہ کوئی للو پنچو کھار کا ٹھیک تھا اس کا پوچھے ایک سیٹ اپ تھا سارا میری طرف سے کون کیا ہے کون کیا کرتا ہے کون کیا کرتا تھا میرا ان چیزوں سے کوئی مقصد نہیں ہے میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو چور اس کو چور کہنے کی کوشش کروں گا جو ساتھ تھا اس کو ساتھ بنانے کی کوشش کروں گا یہ تو جنور ہے نا جو ساتھ ہوگا اس کو میں بناؤں گا رانہ زیادہ جو ہے نا وہ بڑا بھادر تھا جتنے بھی یہ کیو ایس ایپ کی ٹیم آئی ہے نا رانہ زیادہ سب سے زیادہ فاس تھا یعنی یوں کہہ لیں کہ جس طرح تنویر خاکون نہیں خانجی جو ہیں وہ رئیس کالیا رانہ زیادہ یہ ان کا بہت گہرہ تعلق تھا خیر وہ رانہ زیادہ کو پر جو ہے نا رانہ انتیاز صاحب نے اور میرے بھائی زاہد نے فائرنگ یہ ہے اور یہ فائرنگ ساندھا روڑ پہ نا رائٹ سیڈپک میوزک سینٹر تھا اس کا نام تھا سٹیپن یہ اب حمیدہ کنٹین والا جو ایم ایو کالیج کے باہر ہوتا تھا آج کال اس نے جہاں پہ کنٹین بنائی ہے نا اس کے ساتھ حق کارتوپیٹک کا جو ہے نا کلینک بنا ہو گیا اس کلینک ہے بلکل ساتھ اندر گلیب میں ہوتا تھا پہلے سٹیپن میوزک انیس سو تراسی بیاسی میں تو یہ غالباً ایٹی فائی و ایٹی سکس کی بات ہے تو رانہ زیا کو ان کے ساتھ فائرنگ کا تباہ دلاؤ ہے میرا بھائی زاہد تھا رانہ امتیاد سے ساتھ اور شاہد عزیز اس کے علاوہ اور ان کے دوستے دو دن ساتھ نہ شاہد عمر جنگ بھی ہے ان کے دوستے وہ بھی ساتھ ہوں تو یہ رانہ زیا کے پیشے بھاگتے ہیں اور رانہ زیا جو ہے نا اس وقت وہ سٹیپن میوزک سینٹر کے اندر بائیک اس کی گر جاتی ہے یا یہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا میرا بھائی پسٹل لے گا اس کے پیشے چکے بھاگ رہا ہوتا تھا وہ جو ہے سٹیپن میوزک سینٹر کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور وہ سلطان جو مالک تھا اس کا بات میں پارٹنر بھی رہا چکا ہوں سلطان صاحب میرا پروگرم وہ دیکھیں تو ان کو بتائیں گے تو وہ بھی بڑے اچھے دور تھے مجھے پرانی یادیں آگئی ہیں رانہ زیا سلطان صاحب وہ کہتا ہے مجھے بچارے ہیں سلطان صاحب ان کی دکان کے اندر ایک اور کمرا تھا جہاں پہ انہوں ویڈیوز رکھی ہو تھے انہوں نے فلم میں یہ رانہ زیا کو اس راستے تھے ان کی کوٹھی کا پیچھے دروازہ تھا بڑا ادھر سے وہ رانہ زیا کو بھگا دیتے ہیں اور سلطان صاحب نے مجھے یہ بات بتائی تھی جب میں ان کا پارٹنر بنا تھا سٹیپن میوزک سینٹر پہ تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ آپ کا جو بائیزہ ہے تھا رانہ زیا کو ایک دن مارنے کے لیے ہمارے میوزک سینٹر میں آیا سات اور دو دن لڑکے تھے تو رانہ زیا کو میں نے پچھلے راستے در بھگا دیا تھا اس کے بعد رانہ زیا جو ہے نا اس کی رنجش میں جو ہے نا یہ تھوڑی سی جو ہے نا سٹوڈنٹوں میں یوں کہہ لیں کہ آگ جو ہے نا تھوڑی تیز جلنا شروع ہو گئی وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ میرے بائی کو جو ہے زاہد کو کیا ہوا ہے سیف کے میں نے آپ کو کھلے لفظوں میں بتایا ہے ساہر دبیر سنی مصبت سوچ کے مالک ہیں اور ڈھکی چکو بھی بات یا وہ اس طرح کا لفظ کہ میں اہمی خام ہا ایک بندے کی میں اتنی عزت کرتا ہوں اور وہ عزت کے قابل ہیں سنی بھائی جو ہے نا ان کی ریسپیکٹ بنتی ہے یار اتنے سینئر ہیں اور تجربہ کار ہیں اور سب سے بڑی بات ہے مصبت سوچ کے مالک ہیں کسی بندے کے بارے میں اگر میں مصبت سوچ کا کہہ دوں نا تو یہ کچھیں گندر سے منتر باندھ کرنے والی بات ہے اور سنی بھائی کے اوپر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی زاہد جو ہے نا جھگڑا ہوا ہے ان کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے کہ ان کو کوئی غصہ تھا تو انہوں نے جو ہے نا کیا ہوا ہے سیف کے کچھ لڑکوں نے میرے بھائی زاہد کو پکڑا اور ایمیو کالج گندر جو ہے نا یہ جو ہوتی ہے کلی دیواروں پر کرنے والی اس سے فیدی جی سے آپ کہتے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھیں یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا ان باتوں کا نا سنی بھائی بڑے بھائی ہیں سارے میرے شہدار ڈار صاحب سب کے بڑے بھائی ہیں جمشید بھائی صاحب میرے بھائی ہیں شاہد اقبال اس کے بعد شاہد اقبال سغے بھائیوں کے طرح ہے پھر آپ کہتے ہیں بھائی کہہ دیتے ہیں عبداللہ اقبال صاحب ہیں ان کی میتنی رسپیکٹ عارتوں کی کوئی اس قابل ہیں پھر شاہد رفیق صاحب ہیں اس کے علاوہ یہ جتنا بھی گروپ ہے جو میرے بھائی کے انٹی تھے آپ یقین کریں وہ ہیرے کی طرح تراشے ہوئے لوگ ہیں آپ کہیں گے وہ زندہ ہیں اب بڑی ٹی سی کر رہے ہو بھائی آپ ایسے سمجھ لو یار یا میں آپ لوگوں کی خاطر بگاڑ ڈالوں مجھے آپ یہ بتاؤ میرا بھائی جو تھا نا وہ بھی 86 میں میرا بھائی مرڈر ہوئے تو اس کی ڈیڈا پر 68 تھی کتنے سال کا بنا ہو وہ 18 سال کی عمر میں مرڈر ہوئے آپ مجھے یہ بتاؤ اور کتنا بھی میرا بھائی ہارٹ بیر کا کھلا ہوگا 18 سال کی عمر کے آپ مجھے بتاؤ انہی چیزوں کو تو مدن نظر رکھتے اللہ کے بندے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس عمر میں پاتھ جاؤ 25-26 کی ہو جاؤ گا تو اللہ کے حکم سے آپ کے والدین کی ٹینکشن کم ہو جائی میرا بھائی جو تھا وہ بس یہ معاملہ دیکھیں بگاڑنے میں بات ہی نہیں تھی سنی بھائی نے میرے بھائی ذاہت کا داخلہ کروایا تھا خیر یار باگ پھر کدھر کی کدھر لے جاؤں میں واپس اسی طرف آتا ہوں رانہ انتیاز جو ہے نا میرے بھائی ہیں سگے اور مجھے ہمیشہ رانہ صاحب کے اندر سے اپنے بھائی بھائی خشب ہو آئی ہے رانہ انتیاز صاحب نے کبھی بھی مجھے لائف کے اندر ایسا کوئی کام نہیں کہا یا ایسی کوئی بات نہیں کی جو میرے یعنی یوں سمجھ لے بات بھی ایسی نہیں کی جو میرے دل کو جو ہے نا تھوڑا سا بھی اب ان کے طرف سے متنفر کرنے کی کوشش کرتی مجھے ہمیشہ وہ پیار سے ملے ہیں بڑی ریسپیکٹ انہوں نے میری کی ہے مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ ان کے کیا معاملہ تھے یہ رانہ زیا والی فائرنگ اس کے بعد چاہیے دیکھیں رانہ انتیاز جو تھے نا ان کو اب دیکھیں کہ وہ زندہ ہے نا اور میں معافی چاہتا ہوں ان سے اگر میں کوئی سچی بات کر کے اگر کوئی بھائی کوئی بھی ناراض ہو دا اس سے نہیں بھائی ہو وہ شاید اکبال بھائی ہو جمشید بات صاحب ہو ابھی جمشید بات صاحب ہر چیز کے ایک لائبریری ہیں کتنے لیجنڈ پرسنیلیٹی ہیں وہ تو یار جو جہنمال باتا وہ تو میں کروں گا نا ان سب نے مل کے نا رانہ صاحب کو تین چار دفعہ بوت دھویا ہے رانہ صاحب پہ بڑا تشدد ہوا ہے رانہ صاحب کو انہیں بڑا مارا ہے اچھا دیکھیں زائد بھائی کوئی مار بڑ گی یعنی کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کلی کے ڈرم کے اندر ہوتے دے دیئے ادھر سے رانہ صاحب کے ساتھ بھی میں چل رہا ہے معاملہ سارے اچھا رانہ صاحب اتنے لکھی ہیں دو تین ان کے اوپر حملے ہوئیں اور آپ یہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اگر نہیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس ابھی بلانا اور اللہ تعالیٰ نہیں وقت مقرر ہوتا ہے نا ہر چیز کا تو تین اتنے بڑے حملوں میں بھی رانہ انتیاز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیشہ محفوظ رکھا ہے وجہ کیا تھی کہ وہ مصبت سوچ کا مالی تھا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بلدہ ٹھیک ہو جائے لو جی رانہ صاحب وہ بڑا تین چار دفعہ ان کو بڑی مار ان کو پڑی ہے یہ سارے شاہد کبال بھائی شاہد رفیق صاحب اور سنی بھائی نہیں ہوتے تھے اس کے علاوہ رئیس کالیا تنویر خاکوہ نہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں جمشید باڑ صاحب ہیں عبدالحائی باڑ صاحب ہیں کڈی بھائی ہیں یہ تمام جو ہے نا رانہ صاحب کو انہوں نے بڑا دویا ہے رانہ صاحب خود بتاتے ہیں میں نے کئی دن کو پوچھا ہے مگا رانہ صاحب کہتے ہیں یارو جنہوں ایک دو جن پھڑ دے سننا یہ توندے بڑا سن یعنی کہ ایک دن تین باہ بندے کی کر دیتے تھے وہ ایک دن ہمارے نا میرے بڑے بھائی ہیں بھائید بھائید صاحب ان کو نا جب زائد بھائی کا تو یہ لڑکا وہاں پہ پکڑا گیا وہ اب میرے بوس ہیں یعنی کہ وہ بدماش نہیں ہے بلکل وہ ایک بڑے کومن مین ہے تو میرے محلے دار کی ہیں میرے بھائی زہد کے بہت اچھے دوست ہیں وہ نا بھائید بھائید کالا بھائید ان کو کہتے ہیں کالا بھائید سائیکلوں والا ان کو کہتے ہیں تو ناظرین وہ جو ہیں ان کو بڑی مار پڑی تھی کیا ہوا ایسا والا ان کو اسطری ہیں لگائیوں تو آپ سوچیں کہ آن اسطری کتنی دیر میں کیا کر دیئی اس طرح یہ تشدد یعنی امیو کالیٹ بھی ہوسٹل میں ہونے شروع ہو گئے تھے خیر یہ سوڈنٹ سارے آپ کو بتایا نا سمجھ تھے سنی بھائید ان میں تھوڑے بڑے تھے لیکن بس وہ پھر پوری ان کا اشارہ پر سارے کام وہاں پہ ہوتا تھے یہ جتنی بھی بلیک ایگل جتنی بھی یہ نا یہ سب اب سنی بھائید میرے بڑے بھائی ہیں اب یہ سب سارے چینج ہو گئے ہیں رانہ امتیاز چینج سارے پندہ چینج ہو گیا ہم لائف کے جو ہے نا عمر کے اس دہانے میں تو سنی بھائید ان سب میں حیوی سعودے تھے بڑے پیس تھے یہ جتنے بھی ہیں امیر عبداللہ ان کے ایج فیلو تھے اس کے علاوہ اور آپ لگا لیں کہ یہ وہ ٹین تھی رئیس کالیا تنویر خاکبن یہ ساہر دبیر سنی ان کے چھوٹے بھائیوں بھی طرح تھے اور تنویر کا آپ کو میں نے بتایا خان جی کا اور ان کا تنویر بھائی کا داخلہ کروایا تھا عبداللہ صاحب نے شاید ہی بھائید تو اس طرح یہ ساری ایک ٹیم تھی فیر ناظرین وہ نا رانہ صاحب کا جھگڑا جو ہے نا اتنا آگے بڑھ چکا ہوا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ رئیس بھائی جو ہے نا رئیس کالیا وہ رانہ صاحب کو بھی پتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی بھائی بنا لیتی ہو چلو آج اس کا جواب دیکھوئی ہے خالد ڈوگر جو ہے اس کا قتل جو ہے نا رانہ امتیاز کے اوپر رانہ صاحب کے اوپر ساجد بھائی کے اوپر سید فرقان شاہ صاحب کے اوپر اس کے بعد یہ افراد چودری ارشد مین کے اوپر اور یہ افراد کے اوپر نا خالد ڈوگر کی اس کا وقوع یہ تھا کہ وہ رانہ صاحب کی تحضیت کے لئے گیا ہے اور وہاں پہ اسے فائرنگ کر گیا ہے ان ساجد بھائی نے فرقان شاہ نے ارشد مین کی امام پہ مار دیا ہے اب یہی خالد ڈوگر آپ دیکھئے گا کہ یونیورسٹی میں آتا ہے سرسید ہال میں اور رانہ امتیاز اور ساجد بھائی ایک لال کلر کی آٹو گاڑی تھی یہ کسی کام آتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے نا رئیس کالیے کی اور رانہ امتیاز صاحب کی امنے سم نے مکلیگرن روڈ پہ بھی ان کی فائرنگ ہوئی آپس میں یعنی اس کے بعد سلمان کوکر جو میرے والد صاحب کے قتل کا نامزد ملزم تھا لیکن اس نے کیا رہی ہوا وہ سلمان بھائی بھی ان کے ساتھ تھا چودریابت بھی تھا تھا تو ایک دوہ پھر رئیس کالیے کے ساتھ ان کا نا کوئی فائرنگ کا تبادل ہو گا ہے اور رئیس کالیے میرے سکے بھائیوں کی طرح تھا رانہ صاحب بھی میرے بھائیوں کی طرح تھے میں اس کو بھی ملتا تھا میرے میوزک سینٹر پہ رانہ صاحب مجھے اتنا پیار کرتے تھے کہ بھائیوں کی طرح انہوں نے میرے پاس آ جانا ہے سارا دن ہم نے گانے وہ دل کی باتیں ہیں پوچھو تو بتائیں دل فلم آئی تھی آمر خان کی سوگا تھا اس کے گانے سننے ہیں وہ پیا پیا ہم پیار کرنے والے تو یہ اس ٹائم میرے میوزک سینٹر پہ رانہ صاحب نا یعنی یہ جس طرح بھائی ہوتے ہیں سارا دن ہمارا ہی کٹھا گزرتا تھا اور رات کو میں رئیس کالیے کو بھی ملتا تھا میرے اندر وائرس تھا کیڑا تھا مجھے ان لوگوں سے ملنے کا شوق تھا اس وقت میرا کو ایسے معاملے بھی نہیں تھے میرا میوزک سینٹر تھا لیکن رات کو میں رئیس بھائی کو ملنے چلے جاتا تھا کیونکہ میری زاہد بھائی کے قتل ہونے کے بعد جو ہے نا سنی بھائی نے مجھے بلائے سرسیدہ آل میں انجیننگ یونیورسٹی مجھے رفان بھائی علی نیا ہے اسلامی اپارہ کا وہ سنی بھائی کا محلے دار تھا وہ چیرمن جن کو کہتا تھا کہ یہ پی ایس اف کے چیرمن تھے تو میں گیا ہوں تو سنی بھائی مجھے ملے ہیں تو مجھے انہوں نے سلاف دائی کے لیے کہ یار کوئی بات نہیں میرا مجھے بڑا دکھ ہویا گیا چلو پہلے زاہد بھائی قتل ہو گیا اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں سنی بھائی کہ یار آپ کا بھائی اتنا منٹل تھا شاید یقین کرو کہ میں تمہارے بھائی کے بارے میں یہ دعا کرتا ہوتا تھا کہ یا اللہ میرا اس کا آمنہ سامنا نہ ہو کہ وہ کہتا تھا کہ شاید میں اس کو چھوٹا بھائی سمجھ کے اس حد تک نہ جاؤں لیکن وہ مجھ سے جو ہے نا اس کو لوگوں نے اتنا بجزن کر دیا وہا تھا کہ چیئرمن تمہیں نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں زاہد سے عمر میں بہت بڑے تھے میرا سات آٹھ سال بڑے تھے سنی بھائی تو وہ انہوں نے جب مجھے میرے بھائی کے بارے میں یہ باتیں بتائیں تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ مسلمان آدمی نہیں ہو جائے ایسی باتیں کریں مجھے بتایا نا مجھے سنی بھائی نے وہاں پہ بیٹھ کے نا zero zero seven کمرے میں رئیس کالیا بھی وہاں پہ تھا وہاں پہ تنویر بھائی بھی تھے یہ تنویر بھائی اور رئیس کالیا نا مجھے ادھر ملے یونیورسٹی سر سید آل میں تو آپ دیکھیں کہ خالد ڈوگر اس کی ایف آئی آر ان کے اوپر درجہ تو خالد ڈوگر جائے یونیورسٹی میں نا آتا ہے تو میں اور رئیس بھائی اندر بیٹھے ہوئے ہیں خالد ڈوگر بشتیو ہو جائے اللہ تعالی اس کی مغفرت کرے بڑا بہادر رڑکا تھا لیکن بدید تھا وہ یعنی کہ وہ جتنے بھی یہ ساجد بھائی بڑے حسمکھ ہیں ان سب میں جو ہے ساجد بھائی یعنی شرارتی میرے میرے ٹائپ کے کہہ لے نا آپ بڑے میرے دل کو چھو لینے والی وہ ساجد بھائی ساجد بھائی میں جتنی ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں شاید ہی میں کسی کی کرتا ہوں ساجد بھائی جو ہے نا اور رانے امتیاد باہر گاڑی میں بیٹھے میں ہیں تو ان دنوں میں نا یہ چپکلش جو ہے اتنی بڑھ چکی یہ دکھ رہے اس وقت مجھے کہتا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں آبد چودری کو اور رانے امتیاد کو جانا اپنے ہاتھوں تھے ماروں میں چونکہ چھوٹا تھا میں ابھی ان کے ساتھ ملے تینے تعلقات دی تھے میں نے کہا میں نے ان کو کوئی ایسی بات کی تو یہ غصہ کر جائیں گے تو مجھے رئیس کالیا جو تھا نا بہت زیادہ پسند تھا مجھے اس بندے کے اندر بڑی خودداری نظر آتی تھی مجھے اس شخص کے اندر جو تھا نا ٹھیک ہے وہ کردار تو منفی تھا میں کون سب اس کو ایروب میں آگا پیش کر رہا ہوں لیکن اس کردار میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بڑے بڑے دیر پا جو ہے آپ کو پرسرات چھوڑتی ہیں خیر میں اس میں سے کچھ ریسرچ کر رہا تھا کچھ اپنے لئے میٹیریل نکالنا تھا تو مجھے جب خالد ڈوکر نے آگے بتایا کہ انتیاد اور ساجد بھائی باہر آئے ہمیں تو ان کو یعنی کہ میں لے کے آگے ہوں تو کوئی معاملہ تھا وہ ایسی بات تھی کو اپس میں بیٹھنا ضروری تھا تو میں نے خالد ڈوکر کو یہ کہا کہ آرر کوئی بات نہیں لے آؤپن گندر بلکہ میں آپ کو ساتھ چلتا ہوں تو مجھے بھی ساری سیچوشن کا بھی اندازہ تھا